اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے چینل پر اگر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن ضرور پرائس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے تو چلیے چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف یو اے جانے کے لیے ویزا سے متعلق چھے ایسی معلومات ہیں جو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں دینے والی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں جو لوگ یو اے میں کام کرتے ہیں ان کو یو اے کی ویزا سے متعلق پابندیوں کا جاننا بہت ضروری ہے آپ چاہے کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں امرات میں کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چاہے وہ انڈیا سے ہوں پاکستان نیپال سری لنکا یا بنگال سے کسی بھی ملک سے ہوں آپ کے لیے ان ویزا پابندیوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ ایمپلائمنٹ ویزے پر ہیں ریزیڈنس ویزے پر ہیں یا لیبر ویزے پر ہیں آپ کو چھے قسم کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوران ملازمت نمبر ایک مستقل رہائشی ویزا ان کا اطلاق ان افراد پر ہوتا ہے جو دوران ملازمت کسی جرم یا غیر قانونی حرکات میں مبتلا ہوں فیڈرل ڈپارٹمنٹ ایسے افراد کا مکمل ریکارڈ جیسے فنگر پرنٹس وغیرہ محفوظ رکھتا ہے حائدہ ختم ہونے پر پابندی آئد ہوتی ہے اگر ویزا دینے والی کمپنی کی جانب سے ویزے کی تجدید کی ترخواست نہ دی گئی ہو ایک سالہ سرویس سے قبل ان لیبر کانٹریکٹ کا خاتمہ ہونے پر یا لیمیٹیڈ لیبر کانٹریکٹ مقررہ تاریخ سے قبل ختم ہونے پر نمبر تین امیگریشن ویزا اس ویزا پابندی کی وجہ سے کوئی ملازم یو اے ای میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اس نے ان جرائم کا ارتکاب کیا ہو کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہوا ہو کرزدہ ہندہ ہو کسی سے جن سے زیادت کی کوشش کی ہو یا اس کا دیا ہوا چیک باؤنس ہو گیا ہو بہت زیادہ شراب روشی کی ہو یا چوری وغیرہ کی ہو نمبر چار امپلائیمنٹ بین اسے ورک پرمیٹ بین بھی کہا جاتا ہے آپ ایک مقررہ مدت سے زیادہ یو اے اے میں کام نہیں کر سکتے اور یہ بین چھے ماہ یا مستقل بھی ہو سکتی ہے نمبر پانچ چھے ماہ کی ویزا پابندی بغیر کسی قانونی وجہ سے نوکری چھوڑنے والوں پر چھے ماہ کی ویزا پابندی آئید کر دی جاتی ہے جو یو اے اے کی وزارت وزارت لیبر ملازم کے لیبر کارڈ یا ورک پرمیٹ پر لگائی جاتی ہے تاہم اس پابندی کی وجہ سے یو اے اے میں داخل ہونے پر کوئی قدخن نہیں لگتی نمبر چھے ایک سالہ پابندی لیمیٹڈ کونٹریک کی تکمیل پر جب آپ کسی ملازمت سے استیفہ دیتے ہیں یعنی ریزائن کرتے ہیں اور لیبر منسٹری کے خلاف کیس بھی ہار جاتے ہیں تو آپ پر ایک سال کی ویزا پابندی لگائی جاتی ہے امراض کی حکومت کی جانب سے آئید کے جانے والے قوانین سے باخبر رہیں خاص طور پر ملازمتوں سے بنائے گئے نئے قوانین یو اے اپنے ویزا سپانسر سے رابطے میں رہیں یو اے ای کا رہائشی ویزا بھی صرف اور صرف امپلائز اور سپانسرز ہی منصوخ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ کو کسی قسم کبھی سوال ہم سے پوچھنا ہے تو آپ ہم سے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی